پوری دنیا میں کورونا سے مدے والوں کی تعداد ایک لاکھ کا آکڑا پار کر چکی ہے یوروپ امریکہ جیسی بہت شکریوں کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں امریکہ میں موت کا آکڑا انیس ہزار کے قریب تک پہنچ چکا نیو یورک امریکہ کا اپی سینٹر بن گیا ہے جہاں لاکھوں کو ماس گریفز میں دفن کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں کورونا ایک لاکھ لوگوں کو لیل چکا ہے صرف چار مہینے پورانی یہ بیماری اتنی گھا تک ہو جائے گی یہ دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کے تھنک ٹینک نے بھی نہیں سوچا تھا دوسرے وشوید کے بعد یہ دوسرا موقع ہے جب پوری دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں چین میں دسمبر میں پہلی بار کورونا وائرس کا معاملہ سامنے آنے کے بعد 193 دیشوں کے قریب 17 لاکھ لوگ مہاماری کی چپیٹ میں ہیں امریکہ، اٹلی، سپین، فرانس اور بریٹن ٹاپ 5 دیش ہیں جہاں کورونا کی مار سب سے ادھک پڑی ہے ان پانچ دیشوں میں ہی اکیلے پہ 74 ہزار کے قریب بہت ہوئی ہے اٹلی میں 19 ہزار، امریکہ میں 18 ہزار، سپین میں 16 ہزار، فرانس میں 13 ہزار، بریٹن میں 9 ہزار سے زیادہ لوگ بارے جا چکے ہیں سوپر پاور امریکہ کورونا سے ہل گیا ہے یہاں ہر روز ڈیڑھ ہزار سے زیادہ لوگوں کی جان جا رہی ہے حالات یہ ہیں کہ امریکہ میں ماس گریپز بن رہی ہیں جہاں بڑی تعداد میں مرت لوگوں کو تفن کیا جا رہا ہے کورونا کا علاج کب تک نکلے گا اس کا جواب امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے امریکہ نے سو سال کے ادھیاس میں اتنی خراب استطیقہ سامنا کبھی نہیں کیا دنیا بھر میں اپنی میڈیکل فیسیلیٹی کی تھاک جمانے والے امریکہ پر ایسا سنکٹ گہ رہا ہے کہ اسپطالوں میں جگہ کم پڑ گئی ہے کسی نے پارک میں تو کسی نے ہوتل میں اسپطال کھول کر علاج کرنا شروع کر دیا ہے دیش بھر میں ہر جن نئے کیس آنے کی در میں کمی آ رہی ہے ہم چرم پر ہیں اور ہماری رنیتی کام کر رہی ہے مہاماری کی ربطار کم کرنے کی ہماری گائیڈ لائن سے نئے کیسوں کی در میں کمی ہوئی ہے اور کچھ اسپطالوں میں مریضوں کی بھرتی میں اس کا پرنام بھی دکھنے لگا ہے ایسا لگتا ہے کہ کورونا میں کمی آئی ہے اور ایسا اسی لئے ہو رہا ہے کہ لوگ وہ کر رہے ہیں جو انہیں کرنا چاہیے سیوکت راشت کے 75 سالوں کے اتحاس میں اس سب سے بڑی ترازتی ہے اس سب سے بڑی ترازتی سے نپٹنے کے لیے بھارت اہم رول ادا کر رہا ہے بھارت نے امریکہ سپین جرمنی سمیت تیرہ دیشوں کو ملیریا کی دوا ہائیڈرو کلوروکوین کی چودھے کروڑ ٹیبلٹ بھیجی ہیں مانو سبھیتہ کے سامنے کورونا ایک چنوٹی کے طور پر کھڑا ہے چین سے شروع ہوئی یہ بیماری دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کے لیے جوی کا جنجال بن گئی 22 جنوری کو دنیا میں کورونا کے 500 سی کیس تھے زیادہ تر یہ سبھی کیس چین کے ہی تھے اس کے بعد کورونا ویسپوٹ ہوا اور 22 فروری تک 78 ہزار کیس ان میں سے سبھی 76 ہزار کیس چین کے ہی تھے لیکن جب یہ بیماری دنیا بھر میں فیلی تو 22 مارچ تک 3 لاکھ 50 ہزار کیس ہو چکے تھے 10 اپریل تک دنیا میں تعداد 17 لاکھ کیس تک پہنچ گئی پوری دنیا پریشان ہے کہ ایک وائرس کیسے زندگیوں کو نگلتا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ ایک وائرس کی وجہ سے ہوا ہے پانچ مہینوں میں کورونا سے دنیا بھر میں ایک لاکھ موت ہو چکی ہیں 22 جنوری کو دنیا میں کورونا سے 17 لوگوں کی موت ہوئی تھی 22 فروری تک یہ تعداد 2500 تک پہنچ گئی 22 مارچ تک دنیا میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 15 ہزار ہو گئی 10 اپریل تک مرنے والوں کی سنکھیا ایک لاکھ تک ہو گئی COVID-19 نے امریکہ اور یورپ کو ہلا کر رکھا ہے ان دیشوں کی ارثیبستہ تباہی کی کگار پر ہے کہا جا رہا ہے کہ یورپ اور امریکہ اس مہاماری کے بعد وہی کھڑے ہوں گے جہاں دوسرے وشوید کے بعد کھڑے تھے